یہاں انجوئی کریں گے ہم ہاتھی کا جو ہاتھی کی سواری ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ پر لائیو ہاتھی اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں اونٹ کی سواری لائیو اور وہ سامنے دیکھو اونٹ کی پارٹی جاری ہے چینل سفاری کے ساتھ سو ہم لوگ چلتے ہیں اب اپنے ڈھکالا رینج کی طرف مخان رینج کی طرف جو کہ اس سائیڈ میں لائش چوکی ہے جو کہ رات 8 بجے کے بعد آف ہوجاتی ہے اور ادھے دے سائیڈ رائیٹ ہیڈ ہمارے چل رہی کوشی نادی اور اسی طرح ہم لوگ آگے چل رہیں گے اور تب تک آپ جو ہے تھوڑا انجوئی کریں اور تب تک ہم لوگ دکھاتے آپ کو نئی لوکیشن پر تب تک لے کے چل رہے ہم ایک چھوٹی آگے نک اسپورڈ ہے تو ہم لوگ وہاں چل رہے ہیں اور جو کہ موہان چوکی پار کر کے آگے کو ملے گا چھوٹا سا ہے بڑ اچھا ہے وہاں بہت سارے لوکیشن ہم دیکھ سکتے ہیں کیا لوکیشن وہاں رہتی ہے اور یہ ہے موہان چوکی کے پاس لاشٹ چوکی تو ہم لوگ یہاں سائیڈ میں بائک لگا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پرکٹلی کا نظارہ کیا ہے یہاں پر اور یہ کافی خراب لگ رہا ہے یہاں پر بٹ موید ہے اچھا ہونا چاہیے بائک کر دیکھتے ہیں کیا ہے دا تو یہ در تو لگ رہا ہے انجو آنے والا ہے بہت زیادہ ہمارا سہاتھی تو اتر کا پہنچ گیا وہاں یہ دیکھیں گا اتنا خوبصورت ادھر پانی دیکھ رہا ہے گرین گرین کہ ابھی بارس نہیں پڑی ہے سو اس لیے یہ اتنا کم پانی یہاں گوشی ندیوہ دیکھ رہا ہے اور سامنے اتنا پیارا موسم ابھی جب کبھی بھی یہاں پارس پڑے گی تو یہاں آپ کو ایک بھی پتھر اور یہ پائک لگا گی ہے کافی کرم سی لگ رہی ہے کافی لوڑ ہے ادھر اب ہم کو یہاں کچھ ریسٹ کریں گے کچھ پکچر ویڑا لیں گے پاس تشاہتے کریں گے تھوڑا نیش کریں گے پھر ہم چلو چلیں گے نیش چلیں گے ہم شاید ہم لوگ روم پر چلیں گے پھر ہماری ٹھکالا کی بھوکنگ ہے تو کی جیم کورویٹ نیشنل پارکی سب سے خترنک جگہ ہے ٹھکالا تو ہم لوگ روم پر چل کر بات کرتے ہیں کس وقت ہم کو پکڑنا آئے گا تو تھوڑا پکچر بیارہا ہے خیش کر اور پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں گروپ کی طرف اور جو لوگ چھوڑ چکے ہیں آ چکے ہیں جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اور جو لوگ نئے ہیں تو پلیج بود چینل کو سسکرائب کرتے رہے اور سپورٹ کرتے رہے کیونکہ آپ لوگ سپورٹ کے اور پیار کی بہت ضرورت ہے تو آپ لوگ سپورٹ ضرور کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہم لوگ مجھدر یہاں اپنے کے بعد چلیں گے بھی آگے تب تک آپ کے نظارے کے آپ مجھے میں اور آپ کا کبھی بھی رامنگر آنا ہوں تو آپ لوگ آئیں سب سے پہلے تو آپ رامنگر کو پار کریں چینکورویٹ پارک کی رینج میں پہنچیں اور جرچہ مندر پار کریں پھر موہان چوکی موہان چوکی موہان چوکی کو پار کریں موہان چوکی سے آپ کو دو روڑ گروس ہوں گے ایک جو جائے گا بڑی گڑھوال اور دوسرا جو جائے گا رانی خیل اور جو رانی خیل پار روڑ ہے اس پر راوڑ پر آپ کو چلنا ہے وہاں سمتنگ ایک کلومیٹر کے دائرے میں یہ لوکیشن ہے بہت ہی بخصورت کیونکہ ابھی پرساز نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے ابھی کیا یہ حال ہے ابھی برساز ہو جائے گی بڑاہار کا موسم آ جائے گا تو یہ بہت ہی پورچرت ہونے والا ہے اور کیونکہ جب برساز ہوتی ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں ہریالی جاتا ہو جائے گی اور جو کہ پہاڑیوں کے لئے بہت ہی اچھا رہتا ہے برساز کا موسم تو آپ لوگ آئے اور انجوئے کریں بڑا آپ کو یہاں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے ایک چیز کا دھیان یہ رکھنا ہے اکثر یہاں کانڈ ہو جاتے ہیں کہ یہاں بڑا ہے جو انسان پر حملہ کر دیتے ہیں جو کہ یہ سومسان جگہ ہے بیران جگہ ہے یہاں کچھ بکار بھی نہیں سن پائے گا تو آپ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہے کیار کرنی ہے اور جو لوگ پیچھے بیٹھ کے جاتے ہیں ان کو بہت ہی خیار کرنے پیچھے ہی اٹیک کرتا ہے کچھیں کچھیں وہ اکیلوں کو یہاں ہے تھوڑا فوٹو پر اگرہ رکھیے چکے تھوڑا ریشت کرتے ہیں ریشت کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں فیر سے ہاتھی کی سواری کی طرف جہاں ہاتھی کی سواری نگا رہا ہوں اور بھوٹ کی سواری کرنے کو بھی لے گی آپ کو بہت خوبصورت رہتا ہے آپ لوگ اچھا لائنگ بیشت کر سکتے ہیں اچھا جو آپ انجوئے کر سکتے ہیں ہاتھی کی سواری پر اوٹ کی سواری پر تو ہم لوگ اسی سائٹ میں ہم آپ کو لیگے چلیں گے اس کے بعد کیونکہ ادھر ابھی ابھی کافی ابھی ساید ایسے فورڈیز ہو چکے ہیں تو ہم لوگ ادھر چلیں گے فیل وہاں سے ہم لوگ روم پر چلیں گے اور روم کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں خیلو ہائی کی فوڈو کلک کر دیتا ہوں فیل میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا بھی چل رہی ہے یہاں اچھا موسم ہے چیکٹ اتنی ہے بھی ہے لیکن موسم اچھا ہونے کی وجہ سے گرمی جو ہوتنے سے وہ فیل نہیں ہو پا رہی ہے ورنہ تو گرمی تھویں نکالنے لائک ہے سو اب ہم لوگ چلیں گے روٹ کی طرف سو 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 ہم ریڈی ہے اور تھوڑا میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں بھی چل گا آپ لوگ بیٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا بیٹ تو ضروری ہے دوستو کہ موسم یہاں اچھا لگ رہا ہے مرے تو تھوڑا کیونکہ آپ یہ تو کراؤڑ بہت زیادہ ہے اپنا سٹی میں سو آپ لوگ بنے رہے پلیز آپ لوگ اسے رکھت کچھ جاری سے کہ آپ لوگ میں بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں انجوئے کلٹرین تک ہم لوگ کچھ نیچے کے نظارے دیکھ لیتے ہیں اوکی گائز اور یہ سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور برادر تو بہت پیانے ہیں آج اوکی گائز ہم لوگ آ چکے ہیں مین ہائیوے پر اور یہاں سے ہم لوگ آگے چلیں گے موہان چونکی پر اور جو کہ یہاں سے آگے سامتنگ دو تین سے چار کلومیٹر کا ہم لوگ سفر طریق کریں گے ابھی کیا یہ سب بارش نہ ہونے کی وجہ سوکھا ہے ورنہ ادھر کب تو روڈ ہی بلوگ ہو جاتا ہے بڑھ ساتھ میں اور آگے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ بہت جن سے چل راب نگر کا ٹور تین کریں اور جب دور پورا ہا جائے گا تو ہم لوگ آپ کو لے کر چلیں گے ہم لوگوں کو لے کریں گے تو یہاں ٹی ٹائپ کا روڈ کرنا پڑے گا آپ کو کبھی بھی آپ ادھر سے جائیں تو رائٹ ہینڈ کو ہی جائیں لیفٹ کو آپ تو الٹا ہو جائیں گے پوڑی چمولی سو ادھر نہیں جانا ہے بھائیس تھوڑا چام میں بیٹھ کر رہے ہیں اکسا لوگ ادھر آتے نہیں ہوں بھٹ ابھی تھوڑا فیسٹیور چل رہا ہے تو کراوڈ زیادہ ہے ٹرافک زیادہ ہے اس لیے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو بھٹ بھی آئے تو ہوسٹر کے تو چینکر لے کر آئے ہیں ایسے تو روڈ سنگل پہ ہے اور سنگل پہ ہونے کے پاہ حضور بھی کافی روڈ چلتا ہے بھٹ ڈے میں چلتا ہے نائٹ میں آف کر دیا تھا یہ چوکی یہاں سے بند کر دیا تھی یہاں آٹھ مزی کے بعد کوئی نہیں آئے گا نہیں جائے گا سو یہ سفاری اگر آپ نے امیدہ سے لوگ لے گئے جاتے ہیں وہ کھڑے گئے ہیں بہت پیاری یہ لکھ لگ رہی دیکھنے میں ہاں ہوتی ہے ہوتی ہے تو ہاں ہر ہم لوگ ریڈ ہیں آگے چلیں جب ہوا اب تک آپ بند رہے ہیں جو اگر سے ہوا یہ کچھ کہا رہا شاید میرے سر بھائی تھینک یو تھینک یو میرے بھائی تھینک یو یہ کوئی ملی ہے راستے میں کوئی نہ کچھ کچھ گھوڑ رہا ہے بھائی شاید گاڑی روکنے کے لیے نہیں نہیں یہی پر ہی پتھولا آگے جائیں گے ہم لے بھائی شاید گاڑی راستے میں نہیں روکنا بھائی کو چلتے رہنا ہے ٹائپ بھروت لگ جائے گا یہ سی تو گھنے کے لیے سارا دن ہے بٹھ چلتے جلد روم پر پہنچ کر تھوڑا ریشٹ کریں گے کیونکہ آج ہم لوگ کئی دن ہو گئے ہیں گھوم اور ہم لوگ بہت چلتے جائے جیم اور بیٹ کا جو دور ہے اور فرنش کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے پھر میں جو ہمارا سینٹر آئے گا وہ لتاک کا ہونے والا ہے کیونکہ لتاک کا ہی موسم آنا ہے سو سب سے اچھا موسم یہی لتاک جانے گا بہت ہی اب اس کے بعد ہم پٹھ چاپ سر ہو جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا ابھی یہ ہی سامن ہے جو لتاک ہم لوگ پھائیں گے کیونکہ اس کے بعد موسم کروڑ ہو جائے گا سو ہم لوگ بہت جلد ہی تیم کورویٹ کا جو دورے ہم اپنا فنش کرنے والے ہیں رائنگ ساوار ہی فنش کر گئے ہم لوگ آپ سے بہت جلد ہی رات آج دکھانے والے ہیں اپنی خود کی لائی کیمرہ سے ریکوڑ کر دکھائیں گے آپ لوگ تب تک ویڈیو پر شیئر کرتا رہے ہیں اور پیوڈیو سے بڑھنے رہے ہیں کافی کا روڈ چل رہا ہے آج دیکھ دیکھیں سو گائیز پچھڑ اور پہاڑ دونوں موسم مکس چل رہے ہیں سو یہ پلین روڈ ہے بہتی بخصورت بخصورت ہے بھٹی ہاں چنگل میں شیئر کا ویڈا کا خطرہ زیادہ رہتا ہے تو اس وجہ سے لوگ ادھر بائک سے کم ہی آ پاتے ہیں اگر میں تک سر آتا رہا تو بائک سے ہی مجھے شوک ہے بائک سے ہی اچھا لگتا ہے یہاں آنے کا لیکن جب جندگیوں فینش کرنے ہوگی تو پروالا تب چاہے تب کر سکتا ہے بھٹا بھی قسمت پر لگنی رہا ہے ہاں موسیقی 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 آپ اس میں ویڈیو میں دیکھیں اور پھر آگے کو آپ انجوئی کریں کیونکہ کئی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فرزی ویب سائٹ بغیرہ بنا لیتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پر پیمنٹ ریسیپ کر دیتے ہیں اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا گھنٹا بابا جی کا نہیں ملے گا یہاں پھر آپ کو تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی کسی بھی پرسن کے نمبر پر آپ کو پیمنٹ نہیں دینی ہے آپ لوگ ڈائریکٹ آئیں اور ڈائریکٹ آنے کے بعد میں یہی بک کر رہے ہیں ریزورٹ بغیرہ جو بھی جون میں آپ کو جانا ہے اور پھر اس کے بعد میں کیش کیش کرنے کے سب سے بہت یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی فروڈ کا شکار نہیں ملکہ اس کے جو لوگ آن لائن سفاری بک کر دیتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ فروڈ کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بہت ہی چیز کا خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ بنے رہے اور ٹکالا جون کا انجوئے کرتے رہے تب تک کے لیے سب کا بہت بہت شکریہ اور جتنا پیار آپ لوگ دے رہے ہیں اتنا شاید ہی وہ ہی دے پائے گا تو یہ بہت ہی خطرناک روڈ ہے اور اس کے بعد ہم لوگ آپ کو انجوئے کرائیں گے سارا رام نگر سارا جن کورویٹ نیشنل پار سارا میوزیم لگا رہا ہے کہا میوزیم میں کہا ٹکٹ ہے سب چیز آپ کو دکھانے والا ہو تب کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ دھنیواد ہم لوگ چلتے ہیں روم پر اب روم کے بعد آپ کو ملتے ہیں پرداد پرل پرفید پرید